سر بہت جان ہے ادباڑنا کے جانتا میں بہت سندھا باتا ہوں ہیں یہ دیکھ کر لگی نہیں رہا ہے کہ جانشور جی کی چنال پچار کی سبا ہو رہا ہے کہ جانشور جی کا مجھے سبا روح میں آیا جا رہا ہے یہاں پہ جس طرح سے میں اپنے پریوار کی مہیاں کو دیکھنا ہوں یوہ پیڈی کو دیکھنا ہوں نوزوانوں کو انسانوں کو ملدوروں کو ہمارے اپنے پریوار کے تمام سردسگنوں کو دیکھنا ہوں میں مان کر چل رہا ہوں کہ بھاگ مائے کی جنتہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جانشور جی اوشی وجائی ہوں گے اور اسی لیے میں ابھی کی شروعات کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ منجھ پہ اپستیت ہمارے اپنے کانگریس پارٹی کے اور جھارکھنڈ کے بہت بڑے بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار نیتا بھائی سروت کان سہائے جی ہمارے اپنا علوج اور مادلہ سانسٹ بھیرت جی آج کے امیدوار جائیشور جی اور کل کے وشیم بھاگی ہو جائی امیدوار جالیشور جی ہمارے اپنے پریس کے بندوگن ہمارے اپنے سرکشا کرمیگن اور جتنے ہمارے پرگار کے ساتھ سکن بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اپستیر ہیں یعنی کہ آپ کا اپنا شطربان سنا آپ کا اپنا بہاری بابول آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ کا ہارتک اویلمن کرتا ہوں اور ابھی سے ہی کانگریز کے بہت سکشم امیدوار عوشم بھاگی ویجائی امیدوار جانیشور جی کو جیت کی بہائی دیتا ہوں اپنی زورداد تعلیم سے بتائیے بہائی میں شریک ہو جائیے جانیشور جی کی جیت کی بہائی میں شریک ہو جائیے بھاگی خاموش انیس سو اٹھارہ میں سب جگہ بجلی آ جائے گی بجلی نہیں آئی پانی کی بات کی تھی پانی کے لیے آج بھی لوگ کرس رہے ہیں وعدہ کیا تھا سواتھ اور شکچہ کی سلدھاؤں کے لیے کتنے سکولز بند ہو گئے کتنے سکولز چل نہیں رہے ہیں ان سب باتوں کا جواب دے رہے کہ یہ گھڑی ہے اور اگر وہ پھر آپ سے کچھ کہنے آئے اور خاص کر جانے چھو جی کے خلاف کہنے آئے تو ایک گھٹ اور ایک جھوڑ کو کہہ دیئے گا خاموش ابھی چند شکتوں میں ہی میں اپنے گھر کی محلاو کو دیکھ رہا ہوں میں ان سے ہی مخاطب ہوتا ہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ نومبر کا ہی مہینہ تھا اچانک کندر سرکار نے رات و رات اپنے دم میں اپنے اہنکار میں اپنے غرور میں ایک طبلکی فرمان جاری کیا اور اچانک نوٹ بندی کر دی نوٹ بندی کی گھوشنہ جس کندر سرکار نے کی اور جس کی ساتھی سرکار ہمارے اپنے جھارکند میں رہی کسی نے یہ سوچا نہیں کسی نے سمجھانے بھجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ نوٹ بندی کیے اس کا کیا اثر پڑے گا آج ہمارے یوہوں میں بیروزگاری اتنی بڑھی ہوئی ہے اس کے بعد جب نوٹ بندی کی گھوشنہ ہوئی تو سارے بیروزگار یوہ پیڑی دھفت ہوگئے ہمارے کسان ہمارے بیعہ پانی ہمارے دکاندار ہمارے چھوٹے چھوٹے دیوگ والے سارے چوبٹ ہو گئے بربادی کے کغار پہ آگئے لوگ لائنوں میں لگنے لگے اپنے ہی پیسے کو نکالنے کے لیے لائنوں میں مرنے لگے اتنی پتانہ ہوئی کسی سے رائے مشروع کیا نہیں بگر پوچھے ہوئے نوٹ بندی اتنے پیسے جمع کر کے رکھے تھے کسی خاص کارن سے اچھی نیت سے امرجنسی کا خیال رکھتے ہوئے اچانک وہ پیسے ایک ہی رات میں دولگی فرمان اینکار کی بھیٹ چڑ گئی اور سارا پیسہ ہوا ہوا ہوای ہو گئے کیا اس کا کوئی جواب نہیں دے گا آخرس کی جواب دینے کی گھڑی آئی ہے وہیں سے شروعات ہوئی ہے مندی کی آرثک مندی کی بے روزگاری کی کسانوں کی پدھالی کی ہمارے گھر کی محلاؤں کے اندر جو آسو رکھا کی بھاونہ آئی ہے یہ سب سے زیادہ پیدا ہوئی اسی نوٹ بندی سے اور ابھی نوٹ بندی سے اُبھر بھی نہیں پائے تھے کہ اچانک نیم پہ کروڑا جی ایس ٹی کی گھوشنا کر دی بغیر سمجھے میں بغیر سمجھائے ہوئے جی ایس ٹی لوگ میں ہاہاکار بچ گیا آج لوگ سورک میں ہو گجرات میں ہو جگہ جگہ کپڑوں کے بیعاپاری بھی سورکوں پہ آگے اندولن کر دیا انہوں نے کیوں کیونکہ کیونکہ جی ایس ٹی کی کہت جی ایس ٹی کی مار آج آرثیق منڈی ایسی ہوئی ہے کی کوئی بھی انڈسٹری کا نام لوگا میں کسی سے کوئی بھٹکت دشمنی سے نہیں پہ رہا ہوں میں بھی کل اسی پریگار میں تھا دلی کے پریگار میں لیکن میں نے بغاوت کی جب نوٹ بندی ہوئی تو سب سے پہلے کسی سکتہ دھاری نے سب سے زیادہ زور سے آواز بلند کی تو وہ تھا آپ کا اپنا بھائی شکرگن سنا بیہاری بابو ہم نے کہا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نوٹ بندی کیوں کیا آپ نے انہوں نے کہا آپ تو خلافت کر رہے ہیں آپ تو بغاوت کر رہے ہیں میں نے کہا یہ بغاوت نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں راشتہ ہیت میں کہہ رہا ہوں پردیش ہیت میں کہہ رہا ہوں اور اگر سچ کہنا بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باقی ہیں میں جنتہ کا نمائندہ ہوں میں پھولے ہندوستان میں ہائیس ووٹ شیئر مارجن سے جیتا میں میری جواب دے یہ ذمہ داری جنتہ کے پرتی ہے اور ایسے آپ سبوں کو پتا ہے کہ ویقتی سے بڑا پارٹی ہوتا ہے اور پارٹی سے بڑا دیش ہوتا ہے دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں اور میں دیش ہٹ میں بات کر رہا ہوں ابھی بھی آپ دیکھیں میں کسی کے خلاف نام لے کر بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ویقتگر دشمنی نہیں ہے میں مددوں پہ بات کر رہا ہوں سدھانتوں پہ بات کر رہا ہوں ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے آج جو میں کہہ رہا تھا کتنے انڈسٹریز بند ہو گئے پروڈکشن کتنا کم ہو گیا جب پروڈکشن کم ہوگا انڈسٹریز بند ہوگی تو یوں وہوں کے روزگار بھی گھٹیں گے روزگار کہاں سے ملے گا ان کا روزگار بھی گھٹے گا آپ دیکھ لیئے گوئی انڈسٹری کا نام لیجیے آٹو انڈسٹری آپ اپنے ہاں جھارکھڑ میں ہی دیکھ لیں اتنے سالوں میں اور اب اس سال کہ تلنا میں کتنی گاڑیاں بھی کیے کتنے سکوٹرز بھی کے ہیں چالیس چالیس پچاس پرتیشت ساٹھ پرتیشت تک کمی آگئی ہے یہ آہاکار کیوں ہے ایوییشن انڈسٹری میں اچھے اچھے ہوای جہاز بند ہو رہا ہے جے ٹیر ویس بند ہو گیا اور کئی ہوای جہاز بند ہو رہا ہے آپ دیکھتے جائیں کہ کپڑوں اور دگ میں کیا ہو رہا ہے مہنگائی آج کتنی بڑھی ہوئی ہے میں نے کہا کہ میں اتنی بات اپنے گھر کی محلاؤں سے شروع کروں گا اپنے یہ مہنگائی پیاس کا دام یعنی پیاس لوگوں کو رولا رہا ہے کئی بار سرکار دیرا چکی ہے اور اس پار بھی پیاس کی قیمت اس سرکار کو جو گم سے بھری ہوئی اس کو معاف نہیں کرے گی جنتہ اس کے خلاف آوات بھلند کر رہی ہے اور اس کے بعد کہنا کہ ہمیں بھوٹ دو وائدے پورے کرے نہیں سامنے آ جاتے ہیں کہتے ہیں جنتہ ہم سے ناراض کیوں ہے وہ کہتے ہیں جنتہ بھیر نہیں لگا رہی سامنے نہیں آ رہی ہے یہ بھیر دیکھئے بشال بھیر اور ان کی بھیر دیکھئے دیکھئے بسوں سے ٹرکوں سے بھی لاتے ہیں تو اس کے ایک چوتھائی بھیر نہیں آ رہی ہے وہاں پہ اور آپ لوگ پیار سے اپنے آپ آئے ہیں کیونکہ آپ کے اندر جانے شرباؤں کے پرتی سمرفن تو ہے ہی سماس سے پریم ہے اور آپ اپنے پرویش کا وکاس چاہتے ہیں اپنی پرویار کی رمتی چاہتے ہیں ایسے معاملے میں جب وہ سامنے آتے ہیں تو آپ ان سے کیا سکتے ہیں کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کاروان کیوں لکا مجھے راجموں سے گلا نہیں تیری راہ بھری کا سوال ہے کالی کپتان کو ملے گی تو گالی بھی کپتان کو ملے گی اگر تم جہجے کار کی کام نہ کرتے ہو تو اپنی آلوچنا کے لئے میں تیار رہو آلوچنا ہوگی جب تم کام نہیں کروگے ویدے پورتی نہیں کروگے لوگوں کو انہیو میں رکھوگے کہو گے کچھ اور ہوگا کچھ اور آج کوئی بھی سوال ان سے کیا جاتا ہے شرط پوار صاحب جن کو چانک کے کہا جاتا ہے ہندوستان کا آج کے دن ایسے شرط پوار صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے متر جو ہے پرحان منتری مانانی نرندر مہودی جی ان سے کوئی سوال کرو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹا دیا ارے آپ سے بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ دے دھارہ تین سو ستر ہٹا دیا آپ سے کہا جا رہا ہے نوکری نہیں ہے آردھک مندی ہے لوگ بدحال ہیں کسان پریشان ہے ان کو چک مل نہیں مل رہا ہے آپ کہتے ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹا دیا ارے وہ تو ہٹ گیا آج نہیں تو کل ہٹی جاتا تھا وہ تو نیشن mood of the nation ہے اس میں آپ نے کیا کیا وہ تو سرکار نے سب نے بل جل کر کیا آج نہیں تو کل پھر ہو جاتا لیکن باقی باتوں کا جواب کون دے گا آج اتنی مندی دیش میں آردھک مندی ہوئی ہے شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور یہ لوگ ہمارے بھی تو جو ہیں جھارکھن سرکار ایک تو کچھ کیا نہیں سارے عویدیں پورے کیے نہیں کہنے کی ہر غلط نیتیوں کا ساتھ دیا چاہے نوٹ بندی ہو کی جیستی ہو اور آج آ رہے ہیں اس وقت آ رہے ہیں جب پریورتوں کی کھڑی ہے جب آپ لوگ تینات ہو چکے ہیں جب جلے شرباؤں کا نتر تو سامنے نظر آ رہا ہے اور جب باتیں بدل رہی ہیں تب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک بار ہمیں شما کر دو ایک بار ہم آپ کے ساتھ دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ارے کرنا تھا تو ہم نے کیا کیوں نہیں کون سا حکیم حکمان کا مستہ مل گیا تم کو جو اب اس چناؤں کے بات کر دو گے پریورتن کی گھڑے میں آپ سب مل کر کر سکتے ہیں ایک نئی سطح ایک نئی سرکار ایک نئے سماج کی رچھنا کر سکتے ہیں آپ ڈھال لیں تو ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں آپ ڈھال لیں تو ایمپوسبل کو پوسبل کر سکتے ہیں دار دیتی ہے گردش دورہ زندگی احترام کرتی ہے عشق جب موت سے ٹکراتا ہے موت جھک کر سلام کرتی ہے آپ کر سکتے ہیں یہی وہ گھڑی ہے اور اسی گھڑی میں نیس سوارت بھاؤ سے میرا اپنا کوئی سوارت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج تک میرے کئی باتوں سے آپ سہمت ہوئے ہو یا سہمت نہیں ہوئے ہو لیکن اس بات سے تو سہمت ہوئے کہ آج تک آپ نے کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ کسی کسم کا عروب یا انظام مجھ پہ نہیں سنا ہوگا میں جو کہتا ہوں راشہند میں کہتا ہوں سدھامتوں پہ کہتا ہوں سچائی کے آدھار پہ کہتا ہوں اچھی نیت سے کہتا ہوں نفصات بھاؤ سے کہتا ہوں اس لئے آئیے آج کی بھڑی میں جانے شرباؤ کا ہاتھ بٹائیے ایک نئے سماج کی اور صحیح سماج کی رچنا کریں جھاکھل کو اور گوروانیت کریں ان کو لے کے آگے چلیں جو لارے لپے والے جو لولی پاک والے لوگ جو ہیں یہاں پہ چاہے وہاں پہ کندر میں ان سے چھڑکارہ پائیں اور ہم مضبوطی سے دوسرے کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ساتھ دیتے ہوئے آگے چلیں اور سماج کو آگے چلائیں آج کے دن آپ کے بھائی اپنے آپ آپ کے اپنے شکرن سے بہاری بھاگوں کی آپ سے ہی اپیل ہے یہی کامنا ہے اور یہی شک کامنا اور بڑو کامنا ہے کچھ گھوشنا میرے بھائی میرے بڑے بھائی حالانکہ گروہ میں ہم بڑے ہیں حسول بھرمشاہ چھوٹے ہوگے سبوت کان سہائی جی روپی لالا جی کے بارے میں اور کچھ لوگ کے بارے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھجے سنگھ جی کے بارے میں میں سب کو پنام کرتا ہوں آبھار پکڑ کرتا ہوں اور جانشیو جی کے سبوتھن کی مان کرتا ہوا کامنا کرتا ہوا آپ سبوں کو پنا پنام کرتا ہوا آپ سے آگیا لیتا ہوں جو ہے جھاکھن جو ہے ہن اور چکہ وہ بھجے سما رو ہے اور آپ کا اتنا تیار اور انساشن اس دھیل کی طاقت کو دیکھ کے میں اتنا پسند ہوا ہوں کہ آج میں بھچن بھد ہوتا ہوں اور آج کی رامائن کے رام کا چھوڑا بھائی شکر میں ہلے کے ناتے رامائن کے پرمترہ کو بھلی بات ہی نگھاتے ہوڑے رگکوڑیت صدا چلی آئی پران جائے اور بھچن جائے اور میں بھچن بھد ہوتا ہوں ان کے بھجے سما رو میں بھجے کا جب سو سما رو منائیں گے آپ لو تو اس وقت میں آپ کی طرف سے دل سے ہردے سے بدھائی دینے میں ہاں خود اپستیت ہوں گا آپ کے جاتے میں آئیں گا اور ابھی اگر آپ نے کہا کہ بھجے سما رو منائے جا رہا ہے جلیش و بابو کا تو آپ کی آگیا ہو تو ابھی سے ہی انہیں بھجے کا ہار پہنا گئے اگر آپ کہیں تو پاہیے تو پاہیے وہ بہت جیلان ہے یہ دیل جانشہ بھاو کو آپ کی طرف سے بھجے کا ہار پہنا دیتے ہیں دھیراج جی سبوچ جی آئیے لالا جی سب کو آئیے بہو آئو اور بھجے کا ہار پہنائے جوشری بھاو انہیں بھاو انہیں بھاو انہیں بھاو اب شڑا کی آدھوں سببتی کہ میں کسی اصحاب بھسواس کے ساتھ یہ کار کر آپ کا کہ سب کو دبا دیتے ساکھو کسی ایسی ہوگا تو ساب نے کہا کہ پھر ہم آپ سے ملے آئے ہیں آپ کا سنے پیار پھولے کے جار ہیں کسی اصحاب بھسواس کے ساتھ کس کو ل لن تاریخ کو آپ ہاتھ ہاتھ میں پمہ ضبا کر اور کونی سکتارے کا کام کریں گے آپ کا فوہ جلسل مانکہ ہو جلسل کریں گے موسیقی موسیقی